ابراہم اب ضعیف اور عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور خداوند نے اسے ہر بیمانے سے برکت دی تھی اس نے اپنے گھر کے خاص خادم سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور خداوند کی جو آسمان اور زمین کا خدا ہے قسم خاک کہ تم میرے بیٹے کو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے درمیان میں رہتا ہوں کسی سے بھی بیار نہیں کرنے دے گا بلکہ میرے وطن میں میرے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے ازہاق کے لیے بیوی لائے گا تب اس خادم نے اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لیے اور ان پر ہر قسم کی بہترین اشیاء لادی جو ابراہم نے دی تھی اور وہ ارام نہرائن کی طرف نکلا اور نہور کے گاؤں کے پاس جا پہنچا تب اس نے دعا کی اس سے قبل کہ وہ اپنی دعا ختم کرتا ربکہ اپنا گھڑا کندے پر لیے ہوئے آئے وہ ابراہم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بیتویل کی بیٹی تھی لڑکی نہایت خوبصورت کمواری اور مت سے نواقف تھی وہ نیچے اتر کر چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کے اوپر آ گئی تب وہ خادم دوڑ کر اسے ملنے کیا اور کہنے لگا کہ اپنے گھڑے میں سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے اس نے کہا ضرور میرے مالک اور وہ فوراں گھڑا اتار کر ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے پانی پلانے لگی جب وہ اسے پلا چکی تو کہا میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر کر لاتی جاؤں گی جب تک کہ وہ پی کر سیر نہ ہو جائیں چنانچہ اس نے جلدی سے اپنے گھڑے کا پانی خوز میں انڈیل دیا اور وہ دور دور کر گھومے سے پانی لاتی رہی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے پانی بھر دیا وہ آدمی چوب چاپ نہائید غور سے اسے دیکھتا رہا تاکہ یہ جان سکے کہ خدا مند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے ساڑھے پانچ گرام سونے کی ایک نک اور دس مسکال وزن کے سونے کے دو گنگن نکالے اور لڑکی سے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے مجھے بتا کیا تیرے باپ کے گھر میں جگہ ہے کہ ہم وہاں رات گزار سکیں اس نے جواب دیا میں بیتویل کی بیٹی ہوں وہ لڑکی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی ماں کے گھر میں یہ ماجہ کہہ سنایا تب وہ آدمی گھر میں داخل ہوا اور اونٹوں پر سے سمان پتارا گیا اونٹوں کے لیے بوسا اور چارا اور اس کے اور اس کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کے لیے پانی لائیا گیا تب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن اس نے کہا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک تجھ سے اپنا مطلب نہ کہتوں لابن نے کہا بہت اچھا کہے تب اس نے کہا میں ادراہام کا خادم ہوں میرے آقا تھی بیوی سارا کے بڑھاپے میں اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اسے اس نے اپنا سب کچھ دے رکھا ہے میرے آقا نے مجھ سے قسم دے کر کہا ہے کہ تُو میرے بیٹے کے لیے کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو اس کے نکاح میں نہ دینا بلکہ میرے باپ کے خاندان اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا لابن اور بیتول نے جواب دیا یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے اب ہم تُس سے کہیں بھی تو کیا کہیں یہ رہی ربکہ اسے لے اور رخصت ہو اور اسے خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے بیع دے تب انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر اس بارے میں اس سے پوچھتے ہیں چنانچہ انہوں نے ربکہ کو بلا کر پوچھا کیا تُو اس شخص کے ساتھ جائے گی اس نے کہا جاؤں گی تب انہوں نے اپنی بہن ربکہ اور اس کی دایا کو ابراہم کے خادم اور اس کے آدمیوں کے ساتھ رخصت کیا انہوں نے ربکہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تلاک کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے پھاتک کی مالک ہو اس دوران اضحاب بیر لئی روئی سے آ چکا تھا کیونکہ وہ جنوبی ملک میں رہتا تھا ایک شام کو وہ دعا کرنے کے لیے کھیت میں نکل پڑا اور جون ہی اس نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ سامنے سے اونٹ آ رہے ہیں ربکہ نے بھی نگاہ اٹھائی اور اضحاب کو دیکھا تب وہ اپنے اونٹ پر سے نیچے اتری اور خادم سے پوچھا کھیت میں وہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے آ رہا ہے اس نوکر نے جواب دیا وہ میرا آقا ہے تب اس نے اپنا نکاب لے کر اپنے آپ کو ٹھانپ لیا تب خادم نے جو کچھ کیا تھا سب اضحاب کو بتا دیا اضحاب اپنی ماں سارا کے خیمہ میں لے آیا اور اس نے ربکہ سے بیعہ کیا اس طرح وہ اس کی بیوی بنے موسیقی